اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزدار سے چکن بریٹ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بغیر ٹائمز آیا کیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ دو کپ وائٹ فلار لینا جس کو آپ مہدہ کہتے ہیں اس کو چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ جو ہے انسٹنٹ شیسٹ ملتی ہے وہ آپ نے سیپرٹلی لینی ہے ون ایڈ لینے ہے اور ہاف کپ ملک لینا ہے نیکسٹ آپ نے جو ہے ہاف کپ ملک کو نیم گرم کرنا ہے نیم گرم کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے آپ نے شگر ایڈ کرنی ہے آدھا چمچ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا جو تین پینچ ہے تین چھٹکی جس کو آپ کہتے ہیں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اور اپنے یست ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے اور جو آپ کا وائٹ فلار ہے اس میں آپ نے ایگ بیٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا جو آپ کا فلار ہے اسے گوندنا ہے اس ملک سے اس کو اچھے سی جو ہے آپ گوندیں کے بعد آپ نے اس کو جو ہے سٹے ٹائم دینا ہے کوئر سکتے دکھ دینا یہ پھولنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ ليست ایکٹیب ہو جائے گی جب آپ ليست ایکٹیب ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ میں شیٹز بنا لینا ہے جب تیس منٹ جانے پھلی آپ اس کو سٹے ٹائم دیں گے تب آپ نے اپنا چکن بریپیر کر لینا ہے چکن پیر کیسے کریں گے آپ نے 500 گرام جو ہے بولنیس میل لینا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کر لینا ہے اور اس کو فرائے کر لینا ہے جب آپ کر رہے ہوں گے آپ طویر پر بھی کر سکتے ہیں نان سٹک پین میں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ چکن کو ایٹ کرتے ہیں فلیم پر کسی طویر یا نان سٹک پین میں تو وہ اپنا ایک پانی ریلیس کرتا ہے وہ جو پانی جو چھوڑتا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی میں ہی اس کو پکتے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد بلکل جب وہ جب اس کو پانس سے دس منٹ گزر جائے بلکل وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے ایڈ کر لینا ہے اپنا کوئی بھی فلیور مجھے ٹکا فلیور مسالہ پسند ہے تو میں نے وہ ایڈ کیا تو آپ کوئی بھی فلیور لے کے کوئی بھی مسالہ لے کے ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کا آپ کو چکن بریٹ کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے آپ کے ٹیس منٹ تب تک کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کا چکن پیپیر ہو چکا ہوگا پھر آپ نے چکن بریٹ جو ہے اپنے شیٹس کو پیپیر کر لینا ہے شیٹس کو پیپیر کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اوون میں اوون میں پہلے آپ نے اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے ون نائنٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر فائیو ٹو ٹین منٹس کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر ٹوینٹی منٹس کے لیے لیکن اگر آپ جو ہے ڈالنز کا ایک سو پندرہ موڈل یوز کر رہے ہیں اوون کا تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جیسے ہی بارہ منٹ گزریں تو آپ نے اپنی چکن بریٹ کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دینا ہے ورنہ ایک طرف سے یہ ہوتا ہے کہ چکن بریٹ اوپر سے بلکل اچھے سے پریپیئر ہو جاتی ہے اور بلکل ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن نیچے سے جو ہے وہ اس طرح سے پاپر پکی بھی نہیں ہوتی تو اس کے بیس منٹ کے بعد آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنا بہت کرین سا چکن بریٹ میری تینکیو اس طرح کی ریسپیش کو دیکھنے کے لیے میں چینل کو وائک اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ